اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری کچن میں ہم ایک مہرشتین فیمس ڈش بنا رہے ہیں جو کہ ممبئی میں بہت فیمس ہے پٹاٹا بڑا اور دو چٹنیوں کے ساتھ ہم نے اس کو سرک کر آئے تو چلیے یہ مانسون سیزن کی بہت فیمس ڈش ہے آپ اس کو کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم آلو بوئل کرنے کی تیاری شروع کر رہے ہیں ہم نے ایک کوکر لیا ہے اس میں ہم نے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ہم ایک ایسا باؤل لیں گے باؤل میں ہم کوئی بھی کوٹن ٹووویل یا کوٹن مکین آپ کچھ بھی رکھ لیجے اور اس میں ہم نے یہ آلو کو دھو لیا ہے تاکہ اس میں اگر کچھ بھٹی بغیرہ ہے تو وہ نکل جاتی ہے ساف ہو جاتا آلو اب اس کو ہم ایسے کور کریں گے اور اس کو کوکر کے اندر ہم رکھیں گے ایسے بوئل کرنے سے اس کے اندر پانی ابزورب نہیں کرتا بہت اچھے سے بوئل ہو جاتا اب اس کو ہم کور کر کے اس کی لیڈ لگا کے اس کو ہم ٹوو وسل دیں گے اس کے بعد جب اس کا پریشر کول ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا لیڈ اوپن کر کے ہم آلو کے سکن کو ریموو کریں گے تو اس کو ہم اپ کیس پہ چڑھانے کی تیاری کرتے ہیں پٹاٹے بڑی کے ساتھ ایک جو آثنٹک لال چٹنی بنتی وہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے یہ گیارہ سے بارہ لال مرچیوں کو دھو کے اس کو ٹرائی کر لیا اور یہ گیارہ دس گیارہ لیسن کے جوے لیے اس کو چھلکے کے ساتھ لیا اب ہم ٹو ٹیبل سپون ہم نے ایڈیبل آئیل ڈالا ہے اور اس میں ہم یہ ہلسکا کھلس کو دھونیں گے بس اس کا خلال چھل ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اس میں ہم یہ لیسن کو چھلکے سے ہی بھون لیں گے ان کو بھی ہلکا سا روسٹ کرنا ہے اس سے جو ہے اس کا ایروما بہت اچھا انہینس ہوتا ہے اور اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا جو ہے اس میں ڈبلپ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو روسٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی چٹنی بنتی ہے آپ بیسے بھی اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ اس ناکس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ہلکا سا روسٹ کر رہا ہے اب اس کو نکالیں گے اور اب ہم اس کو پیسنے کا پریپریشن شروع کریں گے آلو بوائل ہو رہے ہیں اب یہ سیکنڈ بچوں لائے گے ہم اس کو آس کر دیں گے اور اس کو پھول ہونے دیں گے جب تک ہم چٹنی پیسنے کی تیاری کر دیں بیوچی اور لیسن تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو گرینڈر میں ڈالیں گے یہ جو چٹنی ہے یہ پودر فارم میں بنتی ہے یہ دونوں کو ہم اچھا سے تھوڑا سا دردرہ پیس لیں گے دیکھیں یہ ہلکی سے ہم نے مرچ اور لیسن کو کر لیا اب یہ خاری بندی ہے اس میں سالٹ ہے آلریڈی تو ہم اس لئے سالٹ کا یوز نہیں کر رہے ہیں لاسٹ میں چکے ڈال سکتے ہیں تو اس میں یہ خاری بندی جاتی ہے جو بیسن کی چھوٹے چھوٹے بندیاں فرائی کر کے بناتے ہیں اور 1 دیبل سپون کشمری ریڈ چلی پودر ہے اب ان سب کو ملا کے ہم اس کو اچھا سے پودر فارم میں پیسیں گے دیکھیں یہ لال چٹنی بند کے تیاری اس طرح بندتی ہے اب ہم اس کو سائٹ کر رہے ہیں اور ایک گرین چٹنی بنا رہے ہیں ہم نے ایک بند چھرہ دھنیا کو واش کر کے اس کو ڈنڈی سہیت ہم نے لے لیا ہے اس میں ہم چار ہری مرچی ڈالیں گے میڈیم سائز کی اس کو بھی ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے اس میں ہم آئس کیوگ ڈالیں گے اور یہ چھے سے ساتھ لیسن کی جوے ہیں یہ ڈالیں گے پلس اس میں ہم ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ ڈالیں گے اور یہ لیمن جوز ہے اب ان سب کو ہم پیس کے ایک گرین چٹنی ریڈی کر رہے ہیں گرین اینڈ ریڈ چٹنی بن کے ریڈی ہے پٹاٹے وڑے کے ساتھ یہ بہت اچھی اس کا کامبینیشن ہوتا ہے تو چلیے اب ہمارے یالو بوئل ہو گئے ہیں ہم نیکس پروپریشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ تین سے چار ہری مرچی لیا ہے اس کو رفلی کٹ کر لیا ہے اور یہ چار لیسن ہیں اس کی سکن نکال دیئے یہ ایک انچ ہدرک ہے اس کو بھی رفلی کٹ کر لیا ہے اور تھوڑے سے دس سے بارہ کڑی پتے لیا ہے ہمیں اسے باریک پیس نہیں بنانا ہے ہمیں اسے تھوڑا کرش کرنا ہے تو اس لئے ہم چوپر میں اس کو ہم رفلی کرش کریں اچھے سے کرش ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی یہ چاہیے تھا اب اس کو ہم سائیڈ میں نکال کے رکھ لیں گے اس کو ٹھے سا بھی کہتے ہیں یہ موٹا موٹا یہ ہم آلو جب بگھاریں گے تو اس میں یوز کریں گے یہ کرش لیسن ادرک اور کڑی پتہ ہری مرچی ریڈی ہے اب ہم آلو میش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں دیکھئے کتنے اچھے آلو گل رہے ہیں اور اس میں بلکل پانی ایبزورب نہیں ہوا ہے اب اس کو ہم میشر سے کلکل کا میش کر دیں گے بس ہم نے کڑائی میں ثری ٹیبر سپون آل گرم کر آیا اب اس میں ہم رائی ڈالیں گے اور زیرہ ڈالیں گے ہاف ہاف تی سپون ہے یہ اس کو کرکل ہونے دیں گے ہم نے آٹھ سے دس کڑی پتی کی لیپز کو بھی توڑ لیا ہے اس کو بھی ڈالیں گے اور جو ہم نے یہ سکرس کرا تھا اڈرک لیکسون اور ہریمت کی اس کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ میر بٹاٹا بڑا کا مسالہ ہے اس سے اس میں ہمارے آلووں میں بہت اچھا فریور آتا ہے اسی سے جو ہے بٹاٹا بڑا کا مزا جو ہے اور ایسی سے آتا ہے تو اس کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ مزا ہمارے پاس یہ تیز کے حضاب سے نمک حلدی دھنیا پوڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہم اس کو بھی ان میں ڈال دیں گے اور ایک بار مکس کریں گے اور اس میں ہم یہ میش آلو ڈال دیں گے ان کو اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ یہ کم آئل میں ہی بنتا ہے آپ زیادہ آئل ڈال ڈال یں گے تو یہ آلو خراب ہو جائیں گے تو دو سے تین ٹی 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 سپن سے زیادہ آپ مٹ ڈال اگر چار سے پانچ آلو لے رہے ہیں میڈیم اور سمال سائز کے کو مطلب اگر مکس سائز ہے ان کو اچھے سے ایک سے دو منٹ مکس کریں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس مسالے اچھے سے مرز اور اس میں ہم لاسٹ میں تھوڑا سا چاپٹ ہرا دھنیاں ملائیں گے بس یہ ریڈی ہے اس کو تھنڈا ہونے رہتے ہیں آلو تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے سمال سمال بول بنا لیں گے اگر ہاتھ میں چپک رہا ہے ویسے نہیں چپکتا ہے تو ہلکا سا آپ آئل بھی گریز کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے میڈیم سائز کے ایسے بنایا ہے آپ جو سائز پسند کرتے ہیں ویسے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ آلو کا بیٹر بچ جائے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اور نیکس دے پھر آپ بال بنا کے اس کو فرائی کر سکتے ہیں 1.5 کپ بیسن لیا ہے اس کو ہم نے چھان لیا ہے اس میں ہم 3 پنچ ہنگ ڈال رہے ہیں پلس اس میں ٹیسٹ کے حساب سے سالٹ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑی سی لال مرچی پوڈر فلیور کے لیے ان کو اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا بیٹر بنایں گے جو لمس فری بیٹر ہونا چاہیے تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور پلوک وائز ڈائریکشن میں اس کو مکس کریں گے اور اس کا ایک سمودھ بیٹر ہمیں چاہیے جو کی زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا پیشن سے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے اور مکس کرتے جائیے تو یہ بیسن بہت اچھا مکس ہوتا ہے otherwise اس میں لمس پڑ جاتے ہیں دیکھئے یہ ایک مک میں اتنا پانی بچہ ہے اتنا اس میں لگ گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی ایسی ریبن کی طرح ہونی چاہیے یہ ایسے رننگ جیسا ہونا چاہیے اور اب ہم اس کو کور کر کے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے اٹلیسٹ ٹین مینٹس اس کے بعد پھر ہم آگے کا پریپریشن کریں گے اب ہم پھرائی کرنے سے پہلے بیسن میں بیکنگ سوڈا ڈال رہے ہیں ٹو پینچ اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گرم تیل ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے بسم اللہ اب ہم وٹاٹے وڑے بنانا تلنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو ایسے ڈپ کریں گے اچھا سے اور تیل میں ڈال دیں گے بسم اللہ ساروں کو ہم ایسی ڈالیں گے اس طرح سے ہمارے بردن میں جتنی جگہ ہے ہم اتنے ایک ٹائم میں فرائی کر سکتے اس کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کریں گے تو یہ سلو بہت اچھے ہوں گے اگر آپ تیز کریں گے تو یہ ڈال کلر جلدی ہو جائیں گے اندر تک پکیں گے نہیں تو تھوڑا سا آلو تو پکے ہوئے ہیں لیکن بے سم کوئی اس کی جو انر لیئر ہوتی اس کو بھی اچھے سکھوک ہونا چاہیے اس لئے تھوڑا میڈیم لو ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اب جب بیک سائیڈ تھوڑا گولڈن ہو جائے گا ہم اس کی سائیڈ شفٹ کر دیں گے دیکھئے ماشاءاللہ کتنے اچھے یہ فرائی ہوئے ہیں ان کا کلر کتنا اچھا ہے اور گول گول بہت پرفیکٹ بنے بس یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ہم اس کو اویل سے ڈرین کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے بارش میں کھانے کا بہت یمی سناکس ہے اب ہم اس کے ساتھ کھانے والی تھوڑی سی ہری مرچی فرائی کر رہے ہیں اس کو ہم نے بیس سے چیرہ لگا دیا ہے یعنی بیس سے سینٹر سے اس کو کٹ کرنا ہے مرچی جو ہے یہ جمپ ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا جب یہ اگر اکھر میں لگ جائے تو اس کو ایسے اوپر کر لیجئے یہ ایزی آپشن ہے فرائی ہونے کا اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا وایٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ آپ چبا چبا کے کھائیے تو بہت اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے کلر چینج کریں ہلکا 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 ہو جانا چاہیے پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سالٹ سپرنکل کریں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گی کھانے کے لئے ماشاءاللہ وٹاٹا وڑا بند کے ریڈی ہے ہم نے اس کو گرین چلی اور چٹمی کے ساتھ تو آپ بھی میرے سٹیپ بیسٹیپ فالو کر کے بنایئے اور مانسون میں انجوائی کریں اگر آپ نیو ہے تو لائکن سبسکرائب کریں بیل لائکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ میرے نوٹیفیکشن جل سے جلد آپ تک پہنچیں ہمارے ویڈیوز انسٹرگرام فیس بک پہ بھی آبالیبل ہیں آپ کی سپورٹ کرنے کا تہہ دل سے شکریہ تھنکس فور وچنگ ٹیک کیئر با بائی پیشنی ہے ہمارے پیشن ہمارے پیشنی ہے موسیقی